عدالت میں کیس کے لیے اگر بھائی جاتے ہیں تو ذہن میں یہی بات آئے گی کہ جائداد کا مسئلہ ہوگا مگر ایک کیس ایسا بھی دکھائی دیا جس میں دو بھائی ایک دوسرے کے سامنے عدالت میں کھڑے تھے یہ دونوں بھائی جائداد یا پیسے کی وجہ سے عدالت میں نہیں تھے ان کا کیس دیکھ کر جج صاحب بھی دونوں پر فخر کر رہے تھے کیونکہ یہ اپنی نویت کا پہلا کیس تھا جس میں بھائی ماں کی قدمت کی خاطر عدالت میں آئے تھے ایک بھائی کہتا خدمت کرنا میرا حق ہے دوسرا کہتا میرا حق ہے دونوں کے دلائل سن کر جج پریشان تھے کہ یہ عجیب تنازہ ہے ماں کی عمر نوے برس تھی بڑا بھائی ستر اور چھوٹا پینسٹ سال کا تھا جج نے چھوٹے بھائی سے کیس دائر کرنے کی وجہ پوچھی چھوٹے نے کہا میں اپنے الگ گھر میں رہائش پذیر ہوں میرا یہ بھائی کافی عرصے سے ماں اپنے پاس رکھ کر اس کی خدمت کر رہا ہے جج نے پوچھا کیا بھائی تمہیں والدہ سے ملنے نہیں دیتا کہا نہیں جج صاحب ایسی کوئی شکایت نہیں ہے میں جب چاہوں والدہ سے مل سکتا ہوں بھائی نے مجھے کبھی ماں سے ملنے سے نہیں روکا جج صاحب نے پوچھا پھر تم کیوں چاہتے ہو کہ ماں تمہارے پاس رہی کہا جناب والا بھائی کی عمر مجھ سے پانچ برس زیادہ ہے میری صحت میرے بھائی سے زیادہ اچھی ہے جس کی بنا پر میرا بھائی اب ماں کی ایسے خدمت نہیں کر سکتا جیسے پہلے کرتا تھا لہٰذا صحت دیکھتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا کہ میری صحت آپ سے اچھی ہے لہٰذا مجھے اب ماں کے خدمت کا موقع دو ماں کو میرے پاس رہنے دو اب میں ماں کی خدمت کر سکوں لیکن بھائی میری یہ بات نہیں مان رہا مجبوراً مجھے عدالت کا رخ کرنا پڑا جج صاحب جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے تو پوچھا کیا والدہ عدالت آ سکتی ہے کہا ویلچئر پر آ سکتی ہے جج صاحب نے والدہ کو عدالت میں بلا لیا والدہ ویلچئر پر عدالت میں آئی ایک بیٹا والدہ کے دائیں اور دوسرا بائیں جانب کھڑا تھا جج صاحب نے اس پوری سے مخاطب ہو کر کہا آپ بتائیں آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا پسند کریں گی والدہ نے اسو پوچھتے ہوئے کہا مجھے دونوں بیٹے پیار ہیں دونوں ایک سے بڑھ کر میری خدمت کرتے ہیں میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ میں کس بیٹے کے پاس رہوں برائے مہربانی آپ فیصلہ کر دیں یہ سن کر جج صاحب نے فیصلہ چھوٹے بیٹے کے حق میں کر دیا کیونکہ بڑے بیٹے کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ماں کا اتنا خیال نہیں کر سکتا تھا جتنا اچھا چھوٹا بیٹا کر سکتا تھا ماں کو چھوٹا بیٹا ساتھ لے کر اپنے گھر روانہ ہونے کے لیے عدالت سے باہر آیا تو وہ دونوں بھائی رو رہے تھے بڑا بیٹا رو رہا تھا کہ میں اپنی عمر کی وجہ سے اب اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکوں گا اور دوسری طرف چھوٹا بیٹا خوشی سے رو رہا تھا کہ اب مجھے ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا یہ سچا اور منفرد واقعہ سعودی عرب کی عدالت کا ہے اس کیس کے متعلق اخبارات نے فوٹوز کے ساتھ کفرش دی فوٹوز میں دونوں بیٹوں کو روتے ہوئے دکھایا گیا ماں کے اس پیار کو سب نے سرہا اس کا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ خوشی خوشی ماں کی خدمت کرنے کو مرے جا رہے تھے موسیقی